ہلو ہلو السلام علیکم السلام سر شرف الدین سر بول رہے ہیں جی جی السلام علیکم صاحب فارس قادری بات کر رہا ہوں ناکپور سے کیسے ہیں فارس بھئی ریکارڈ کر رہے ہیں نہیں کر رہے آڈیو نہیں ریکارڈنگ ہے سر یہ بھی آپ کا دو منٹ باتتیت کرنا چاہوں گا سر میں آپ سے فرمائیے فرمائیے بولیے بولیے سر آپ ہیدراباد سے ہے نا میں ہیدراباد سے ہوں آپ کے کافی ڈیبیٹ دیکھا میں بہت خوشی ہوئی سر دیکھ کے آپ بہت زبردست بولتے ہیں اللہ کا حسان ہے اللہ کا کرم ہے خوران عدیس کی برکت ہے اللہ اس کے نبی کے کلام کی برکت ہے اور توحید و سنت کی برکت ہے اللہ کی بازت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے الحمدللہ ایک سوال پوچھنا تھا میرے کو بھی آپ سے چار سوال پوچھئے بولیے حیدراباد میں بھی پانچ مزید شہید ہوئی جی جی برابر سیکریٹیٹ کی مزید میں جانتا ہوں اس پہ آپ کچھ بولے نہیں ہیں آپ ابھی ریسرچ نہیں کرے اگر ریسرچ کرتے تو یہ بات نہیں بولتے تھے میں پوچھ رہا ہے میرا تھوڑا کلپ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں اگر فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ میں نے اللہ کے حکم سے پانچ مرتبہ بولا ہے دو انٹرویوز دیا دو انٹرویوز دیا اور تین کلپس نکالا اس کے اوپر جی بہت خوشی ہوئی بہت اچھا بولے پھر آپ سو اور سر نرسی اور سی اے کے اوپر بھی میرے کو پوچھنا تھا سر بولی آپ اس پہ بھی شاید پروٹیس کرے رائٹ میں نرسی اور سی اے کے اوپر پچھلے تین سال سے بیس سے زیادہ ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹ سٹنڈ کرنا میں یہ تھا کہ امیشہ اور موڈی کے پوروچ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں آریان سمبیت پاترہ کے بڑے بھی باہر سے آئے ہوئے کیلو پترہ کے بچے یورپ سے اور آکے زندگی بنا لیا یہاں پر برو بر تو اگر نرسی شروع کرنا ہے تو وہاں سے شروع کرو آریانوں کو پہلے واپس بھیجو بول کر الحمدللہ وہاں سے شروع کر کے برو بر اسٹوریکل فیٹس اور کانسٹیوشنل فیٹس باقی سر میرے ساپ سے گیم تھو پورا پورا مطلب جو نرسی سی ہے جو گورنمنٹ لائی نا پورا پورا جی 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 وہ اس سے کوئی بینفٹ نہیں اور وہ کر بھی نہیں سکتے سر پورٹسیٹی نہیں تھا سمپل کیا ہے کسی طریقے سے مسلمان اور اسلام کے خلاف دیش کے اندر ماحول بناو اوٹ لیو گدی پہ بیٹ بلکل یہ ہے سنگی لوگوں کا ٹارگٹ بی جی پی آر ایس ایس کا کسی طریقے سے ویلن بناو مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان کو ٹارگٹ بناو اور ہندووں کا ووٹ لیو نرسی اور سی اے سے پر پوچھنا چاہوں گا سر یہ سی اے لب ہے کیا دیکھیں بھئے سمپل یہ ہے سمپل سمپل آپ ہو یا میں ہو یا رمیش ہو گنیش ہو کوئی بھی ہو اگر آپ ان سے پچاس سال کے ڈاکیمنٹس مانگیں گے اے ٹو زیٹ تو کیا آپ نے پاس نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے چانسز تو نہیں ہے سر نہیں نکلتے ہیں کیا بولا بندی معلوم مہیا مہترا جو ہے بنگال کی ایمینبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں ٹھر کے بولی کہ موڈی جی کے والد کے اگر ڈاکیمنٹس چیک کر لیے تو پورے نہیں نکلتے ہیں برو برو موڈی جی کی ڈیٹ آف بر دو مرتبہ ریکارڈ ہے الگ الگ جگہ پر نہیں سر سی اے کا بولے تو مسئلہ کیا ہے سنیے سنیے کے اندر الجھاؤ عوام کو الجھا کر ایک ایک مسلمانوں کے طبخے کو شہریت سے محروم کرو اور جب انہیں شہریت سے محروم ہوں گا تو اس کی جائیدات illegal ہوگئی بلکہ جائیدات کھا جاؤ اس کا bank balance illegal ہوگیا بلکہ bank balance کھا جاؤ اس کے نوکری illegal ہوگئی بلکہ نوکری سے ہٹا تو اس کو یہ سب کر کے اس کو لے کے جا کے آپ سیدھا ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال کے عربوں خربوں روپے گورنمنٹ کے اندر میں لے لو آسام کے ایک علاقے میں کرے پتیس سال سے جو مسلمان آرمی کے اندر سرویس دے رہا تھا اور جس نے کارگل کے اندر میڈل جس کو ملا لڑائی جو کارگل میں لڑکے اس کی بھی شہریت سینی ہیں بلکہ کانسل خرار لے تو حرامیوں کی نظر دیش کے مسلمانوں کی جائدات پر ان کے مال پر ان کے نوکریوں پر اور ان کی زندگی پر ہے کہ اتنے تکلیفہ دینے کے باوجود بھی ستر سال میں تا اوپر کیسا آگئے سر اب میں دو منٹ کچھ بولنا چاہوں سوال پوچھنا چاہوں گا بلکہ آپ سر سی اے کا فول فارم سی ایمینمنٹ ایکٹ برو بر سر اس کا سیمپل لینگویج میں مطلب اس بل کا مطلب سیمپل لینگویج میں آپ سے سننا چاہو گا کہ یہ باہر کے لوگوں کو جیسا میشہ بولے تھے جو پیلی تھے سو جو اپنے دیش کی ناغرکتہ لینا چاہتے وہ ان کو دیں گے رائٹ مسئلہ کیا ہے سنیے آپ کو یہاں پر ہندو وں اندر کے غیر مسلموں کو سٹیزنشپ دے دو اور مسلمانوں کی زمین نچے سے کھیچ لو یہ دونوں کا کمبینیشن ہے اس لئے دونوں بلا ایک کے ساتھ لے کے بعد ہی ایک لے سر میری نظر میں گورنمنٹ نے اس میں گیم کھیلی تھی سر وہ پوسیبل ہی نہیں ہے سب سے پہلی سر آپ سمجھ ستیز کو ایک بار میری گزارش ہے آسام کو cross examine کرو آسام کے case کو آسام میں کرے case study جیسا گجرات میں فسادوں کی case study کرے اس کو دلی میں implement کرے دیکھئے پڑ سو ویسا NRC اور CA کا پورا cross examination checking implementation کیا کیا consequences آسکتے پورا آسام میں کرے ایک بار خالی آسام کی study آپ ایک دو دن تین دن لگا کہ اچھے سے کرو آپ سمجھ جاتے implement ہوتا یا نہیں ہوتا implement ہندرڈ پرسن نہیں بھی ہوا نا فارض تو انہوں اس حد تک دھکا دینا ضرور پسند کریں جس میں 10% مسلمانوں کی زمین حل جانا اور اگر ایک 10% مسلمان جو اچھے well off ہے اگر ان کو دھکا دے دی ہے جیس انہوں یو پی میں دے لیتے جا رہی آزم خان سے لے کے تو باقی کی کمیونیٹی دھڑا ہم سے دھکا وڑا لگتا بلکر انہوں وہ planning کے ساتھ ہے ایک بار آسام کی سٹڈی کرو آپ nrc c okay sir dan اور sir میں یہ پوچھ نا چاہ رہا تھا اس time پہ جب cnrc کا مددہ نکلا دیش میں تو اس time پہ gt بھی اپنا پورا ڈاؤن تھا جب پان ڈببے سے لے مرسیڈز کے شوروم تک 20% 30% پہ سیلیس آگئے تے رائٹ جی جب انٹرنیشنل میڈیا 20% کو کور کری تی سر تو اس time پہ میری نظر میں گورنمنٹ میں ڈائیویٹ کرنے کے لئے مائنڈ اور پبلک کا اور اس طریقے کی تاکہ پبلک سوال نہ کریں وہ اس طریقے کا مددہ لائے تاکہ لوگ پروٹیس میں ہو جائے کیونکہ وہ پوسیبل نہیں ہے سر سنیے 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 ایک میری سر آپ میرا مددہ سنیے انہوں نے پاس کی آپ باہر کے لوگوں کو ناغرکتہ دے رہے ٹھیک ہے آپ 3 کرول پیڑیتوں کو ناغرکتہ دے گے جو بطلب پیڑیت ہے پاکستان اور بنگلہ دیش سے کوئی بھی جائدہ دے چھوڑ کے کارو بار چھوڑ سنی 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 ٹاپک سے چینج ہو جاؤ سر تو وہ بلکل پرفیکٹ بولے کوئی نہیں آتا جائے جائے تھوڑ کہ وہ اتنا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کر رہے ٹھیک ہے سیکن سوال سٹوڈیو میں کرا کہ کتے مسلمانوں کو تم رینج میں لیں گے تیس کروڑ میں سے تو کیا جواب دیا معلوم ہے میرے کو رس سکا بڑا آئیڈی لوگ کیا دیئے ایک کروڑ لوگوں کو دھککہ دینے کا پلان رکھے سر سنو سنو بھئی سن لے میرے بس یہی بول رہا تھا سر میں بولے اگزیکلی برابر اٹھائیں گے لیکن ان کا ہم فائی ٹریلین کے اوپر جائدہ بھی کھا جائیں گے سنی آپ کی کیوں اگر حیدرباد کے اندر ایک محلے میں سو مسلمانوں کو اگر حلائے انہوں تو اللہ کے حکم سے وہ سو مسلمانوں کے پاس حیدرباد کے اندر بول رہا میں بڑی بات ہے اللہ کے حکم سے الحمدللہ آک بند کر کے دس کروڑ سے لے پانسو کروڑ تک بھی نکل سکتے صرف سو مسلمانوں کے پاس اللہ نے حیدرباد کے بولنے میں اچھا لگتا ہے سر ایک بھی مسلمان کو اگر آپ کے محلے کے اندر میں چار مسلم رہ رہے نا ایک بھی نکال رہے آپ تو سر ایسا نہیں دیش میں دنگے ہو جائے گے برباد ہو جائے گا اندوستان پورا سر یہ possible ہی نہیں بلکل بلکل موڈی گورنمنٹ سے خراب کوئی ہے اس نہیں موڈی گورنمنٹ چاہی رہی تھی سر اگر دنگے ہوئے نہ تو ان کو فائدہ ہی سر بلکل دنگے ہوئے تو ان کو اور موقع ملتا یہ بتا کہ مار رہے دنگے بلکل حقیقت بول رہے آپ سر اور دوسری بات سنی میں اس کے بعد یہ پوچھا بندے سے تم اگر بھیجا دیئے تو مسلمانوں کو کام بھیجاتے سمندر میں تو نہیں پھیک سکتے بلکل ان کے لئے جو کیم بنا رہے سر اس کا بجٹ اور انہوں کیا بل رہے چن چن کے باہر پھیک یں گے بولے ہمیشہ ویس بھیجائیں گے میں بلہ تو افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش بھیجا ڈالیں گے افغانستان والے اگر آدھا ان کو ٹریننگ کر کے واپس بھیج دیئے تو کیا کرتے بلا میں بلہ بھئی تیرہ ہمارا جینا مشکل ہو جائیں گا انہیں ہمارے پیر کے اوپر بھی گولنگ مارنگ گا تیر کو مارنگ بلا میں دونوں کو جتے مارنگ گا انہیں اگر وہاں سے دماغ پھر کیا آیا تو مسئلہ کیا ہے میں پھر بول رہا آپ کو لانگ ٹرم سٹریٹیجی میں پچیس سالوں تک مسلمانوں کو کیسا بھی گھسپیٹی یہ ثابت کرو ویلن بناو اور ہندو میجوریٹی کا 35% اوٹ لیتے رہو اور اپنی زندگی بناتے رہو بلکل یہی چارے سر اللہ تعالی جو چال تم دوسروں کے شلاف چلیں گے اللہ وہی چالوں میں تمہار کو کھاپا کے پریشان کر دیں گا اور ہماری پرانی کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جب دوسروں کے لیے تم گھڑا کھو دیں گے تو ایک دن خود اس میں گریں گے تو میاں بھائیوں کی زمین حلانے آئے تھے لیکن اللہ خود سے نوٹ بندی کے جی ایسی کیا کاما کرا دیا کہ خود کی جی ڈی پی لے 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 دھڑا آم سے نیچھے آگئے نر سی کے اندر میں گورنمنٹ کو فائدہ ہی ہوا جو پروٹیس جتی بھی ہوئی نا اکسل ریٹ اس کے اندر میں پبلک کمائیں دھائی دو مہینے تک کے وہ ہی چلتے رہا شاہین سپنسرز نہیں کرے اگر آپ سپنسرز کرتے سپنسرز میرے اوپر سر آپ سنو میری بات تین سو سے زیادہ ڈی بیٹس کرام ہیں اللہ کے حکم سے جوان کے اوپر بیرودگار کے اوپر مزدور کے اوپر کسانوں کی خودکشی کے اوپر جی ڈی پی گرنے کے اوپر میں آپ غلط سوچے میں آپ کو نہیں بولا ایک آپ بولنے کا لہزہ رہتا میرے سر ایک آپ بولنے کی وہ ہے میرے اندر میں بھائی آپ جو ریکارڈنگ ڈاندے تینا یوٹیوب کے اوپر تو جتے مسلمان اگر مسلمان سنتے نا انہوں آپ کی بات کے اوپر یہ رام مندر کا بھی رکھ سنتے پلٹھا کے بولا رام کے نام بن بنا لیے آپ جوان اوپر بھی بولے کسان اوپر بھی بولے سر وہ اس پہ نہیں بول رہو مس بولنے کا یہ تھا میرا کی پروٹس جتنی ہوئی جتنی ڈیبیٹ چلی اس کے اندر میں موڈی گورنمنٹ کا فائدہ ہوا کیسے کیونکہ مین ٹاپک سے بھٹک گئے تے نائنٹی فائی پرسنٹ میڈیا کے اندر میں صرف یہ شوہ نر سی نر سی پانچ پرسنٹ بھی کوئی ذکر نہیں کیا وہ بہت کم لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہیں یہ بات میں بولنا کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ بیچ میں بولتے ٹاپک چنچ کر دیئے سر اگر ایک بات سن لیجی کہ انہوں نر سی ہو ٹرپل تل ہو یا حلالہ کا مسئلہ ہو یا آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور مددہ اٹھا کے لے کر آرہے ہیں جھٹکے کا اور حلال کا حلال مسلمانوں کو انہوں لے کے آ کر پن مار گے اور مسلمانوں کی زندگی کو ڈسٹرپ کرنے کو کوشش کریں گے مدرسوں کا مددہ ہے مسجدوں کو بنانے سے پہلے پرمیشن لیو بلکے مددہ ہے جی ایم سی لکل منسپل کارپریشن میں کمپلین کمپلین دے مسجدوں کو لائیں گے نا اس میں مسلمانوں کو پن مار گے لا محال مسلمان کو آواز اٹھانا پڑ گا اور جس کی وجہ سے انہوں مائلیز نکال گے بلکل سر وہی چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں وہی پوری میڈیا تو ان کا ہے سر اٹوز ریٹ بس چل رہا پبلک کو ڈیوائٹ کر رہے انہوں ہندو مسلمان کی سیاست چل رہی دیش کے اندر میں مجید مندیر دھارمی باتیں چل رہی ہے نہ کوئی جی ڈی پی سوری نہ کوئی اکنومی پہ بات کر رہا ہے اپنی اپنی ذمہ داری کیا ہے مسلمانوں کے حقوق پہ بات کرتے ہوئے موڈی پی کو فیفٹین پرسن لے جاتے بولے تھے جتنے جتنے انہوں جتنے وعدے کر کے آندھے کاما کرے اس کی خبر کھوڑ لیتے جانا اور غیر مسلموں کے سامنے بتاتے جانا یہ حکومت نہ تمہارے بچیوں کی عزت بچا سکتی نہ تمہارے نوجوانوں کو نوکری دے سکتی نہ پہ کچھ بولے نہیں ابھی تک پھر نئی ریسرچ کرے تو یہ پرابلم ہوتا دیکھو یہ بات کرنے کا انداز ہے سر میرا آپ سمجھ رہے گلت ہے انداز بدلو انداز بدلتے سر آپ یہ پوچھنا کیا اکبر الدین عویسی پہ آپ نہیں بولے یہ پوچھنا اچھ بولے اس نہیں بولے تو پھر میرے بولا بڑتا آپ دیکھے اچھ نہیں سر جو بیان ہے رام مندر کے اوپر ایک نئی کئی سر سر آٹھوی آیت بتایا خوران سے اللہ فرماتے ہیں کسی کے خدا کو برا مد بولو وہ جہالت میں اللہ کو برا بولیں بر بر تو اسی لیے ہم کو دو ہزار اٹھارہ سے میں یہ ضرور بولا ہوں ایم کہیں بھی جا کے الیکشن لڑے تو مسلم ڈومینیٹڈ علاقوں میں الیکشن لڑے اور ایسے علاقوں میں الیکشن نہ لڑے جا بارہ سو ووٹ یا پندرہ سو ووٹ لے کر ایک سیکولر کینڈیڈیٹ کو ہرا کر بی جی پی کارناموں کے اوپر بھی سر اچھے کام کرے مسلمانوں کی بات کرتے انہوں آج اتنا پاور ہے مسلمانوں کے لئے بھی تک کرے کیا آپ پھر پوچھو ان سے بلکل پانچ بار آیا ہوں سن لے بھئی سن لے آرام سن لے اول سی میں آن مسلمانوں کے کار کارو بارہ دیکھیں جی بلکل بلکل میں نے کرا بھی سر میرا کارو بار وہاں چلتا بھی ہے دیکھئے لاروزار سے لے پتھر گھٹی تک برو بر اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے ہزار کروڑ کے اوپر کارو بر بلکل سر ناک پور کے اندر میں کیا کرے پوچھے نا تو سن لیجئے اللہ کے حکم اور فضل سے اوٹی ٹی کے اندر مسلمانوں کے کاروبار اگر آگے پن پہ تو اس میں اگر ہم یہ بولیں گے کہ ایمائیم کا کوئی دخلی نہیں ہے سب ہم لوگا اپنے سے کر لیے تو اللہ کے نبی سم کے ایک حدیث یاد رکھی جو بندے کا شکر گزار نہیں انہیں اللہ کا شکر گزار نہیں آپ یہ ضرور بولیے ارے سننی بھائی آپ یہ ضرور بولیے ایمائیم اور اچھا کر سکتی تھی ایمائیم اور یہ کام کر سکتی تھی ایمائیم اور یہ کرنا چاہیے یہ بولو آپ میرے سمجھ بھی آئیں گا لیکن اگر آپ اٹھا کے یہ بول دیئے کچھ کرے اس نہیں سر میں اس کو ہرگز نہیں مانتا سر صرف میرے کو سننی ہے سوال کرنے کے لئے فون کرے آپ جواب میرے کو دینا ہے سوال کرو سوال کرو نا جواب بھئی سوال بھئی سوال نہیں ہے نا سر جواب ملکہ سوال اگر وہ ہزار کروڑ کا ناکپور کے اندر مسلمانوں کا سیٹ اپ ہے تو کسی بھی مسلمان لیڈرشپ نے ملکہ نے بھرو میں آپ کو کوئی مسلمان لوکل لیڈرشپ مدد ہی نہیں کری بلکل بھی نہیں سر کیسے بھول سکتے مسلمان لیڈر بھی نہیں سر آپ میرے کو پروف کر دو کہ ہزار کروڑ کا بزنیس ناکپور جو ناکپور میں ہزار کروڑ کا سیٹ اپ مسلمان وں لیڈیو لیڈیو آپ مراد آباد لے لیجئے آپ بنگال کا مرشد آباد لے لیجئے آپ اورنگ آباد لے لیجئے یہ جتنے باد 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 ہے نا جہاں مسلمانوں کا ڈومینیشن ہے جہاں مسلمانوں کا ڈومینیشن ہے کسی حد تک وہاں پر جتنے مسلمان کاروبار میں یا جتنے مسلمان ایڈوکیشن میں یا جتنے مسلمان دوسری کوئی فیلڈ میں آگے بڑھے کہیں نہ کہیں لوکل ایک بندے کو اللہ برابر کھڑا کرے اور انگ آباد میں رفیر سکریہ کھڑے وا تھا بندہ مولانا آزاد ایڈوکیشنل سوسائیٹی کا جو کانگریس کا بندہ تھا بعد میں جنت آدل یونائٹڈ جوائن کرے ویسا ہی آپ کو ناندیڑ کے اندر اگر کئی مسلمانوں کا ایک آتیاریا ملنگا یا پربنی کے اندر تو کوئی نہ کوئی مسلمان ایک اللہ کے بندے کو اللہ برابر کھڑا کرے آپ اگر یہ بولیں گے ناکپور میں ایسا کوئی تھائچ نہیں ایسا کوئی ہائچ نہیں میں ڈیسائگ نہیں کرتا ہوں میں ریترز کر کے آپ کی خبر پر دے سکتے سر کس چیسی ایک ہیل بتا دو آپ میرے کو ایک ہیل بتا دو آپ بولے چھوٹے چھوٹے بزنس میں بزنس رائٹ لارد بزار کو دیکھو پتر گٹی تک کے میں چھوٹے چھوٹے بزنس بولا ہی نہیں میں آپ کو ابھی وہاں کے بیپاریوں کو کانفرنس پہ لیتا ہوں صاحب میں چھوٹے چھوٹے بزنس بولا ہی نہیں میں ہزار کروڑ کا بزنس بولا چھوٹے بڑے بزنس بتائیے بڑے بزنس ہوں میں ایک بھی شو روم جتنے بھی چل رہے ہیں شو روم بزار سے لگے پتھر گٹی تک کہیں نہ کھیں مسلمان لیڈروں کی سرپرستی برابر سرپرستی میں کیا ہیلپ کریں یہ بتا دیجئے نا سر آپ میرے کو کیا ہیلپ کریں نا نا ایک منٹ فائنیشلی کریں جواب پورا ہوئے تک خاملشی سے تھنڈ نہ بیٹھ جا جواب سن لے جواب یہ ہے کہ جب ہی بھی لوکن لیڈرشپ کھڑے رہتی تو گورنمنٹ کے جتنے آفیسران ہیتے نا وہ صرف مسلمانوں پر خالون لاغو کرنے نہیں آتے میں مثال دے دے تو آپ کو آج کی تاریخ میں جی اسٹی انسپیکٹر ہے پہلے انکم ٹیکس لوگ کے لوگا تھے ویسے ہی مونسپل کارپوریشن کے کچھ نہ کچھ لوگ آتے ویسے ہی دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ آتے لائسنس والے اور دوسرے آتے ان تمام لوگوں سے نپٹنا ان کے پورے پیپل ڈاکیمنٹس وغیرہ کمپلیٹ کرنا گورنمنٹ آفیسوں سے ان کے پورے چیزوں کو نکالنا اور رینیول کراتے رہنا یہ آسان کام نہیں ہے سر میں ایک دنس میں ہوں جواب دے گا تم جواب نہیں سن رہے ہیں پھر بیس میں پھٹا مار دے رہے ہیں جواب سے کوئی پراؤمل میں کامیش دے گئے ہیں نہیں 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 تو ارنم گوشو نہیں ہے ارنم گوشو نہیں ہے گا تو نہیں نا تو جواب سن لینا میرے بھائی میری جواب کو سچے یا جھوٹے چیک کر لو آپ مانو نکو مانو اس میں مسئلہ نہیں ہے میرا اللہ کیا فرماتے پذکر انما انتا مذکر پہنچا دو تمہارا کب پہنچانا ہے مانو یا مات مانو تمہاری میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پہنچانے کا کام اسے میرا سچی بات بولا یا نہیں بولا وہ چیک کر لینا ہے اوکے ڈن اب دوسری بات سنیے جتنے بھی ڈاکیمنٹیشن وغیرہ ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے نکلتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز رہتے ہیں ان کو نپٹنے کے لیے ایک لوکل لیڈرشپ ضرور لگتی ہے ہر شہر میں امائیم کی ملکنیبروں میں آپ کو ہر شہر میں اب دیکھیں بابا صدیخی ہے بومبے کے اندر امائیم کا بندہ نہیں ہے لیکن میں بومبے میں کبھی گیا اس کے علاقے میں تو بولتے کبھی مشکل رہی تو ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگوں کو کام آتے لیاز بھائی اب اندینوں کا بیٹا ایم ایل ہے ابو عاصم آزمی ہیں ہمارا کو ابو عاصم آزمی کے بارے میں چار جنمیر کو بولے لیاز بھائی کبھی مشکل رہی ابو عاصم آجاتے ویسے ہی اسد بھائی ہو یا اکبر بھائی ہو یا کوئی دوسرے لیڈر ہو اپنی اپنی پارٹیوں کے اپنے اپنے علاقے میں مرشد آباد میں مسلمانوں کے کوئی لیڈر ہوں گے ٹی ایم سی کا ہوں گا بندہ لیکن لوکل لیول کے اوپر جب ہی بھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے مسلمانوں پر ناجائز پریشر آتا یا مسلمانوں کے کاروباروں کو حالانی کی بات ہوتی تو یقیناً بے یقیناً لوکل لیڈرشپ برابر ساتھ دیتی اس کا انکار کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا تم بھی نہیں کر سکتے ناکپور میں اب تم بول دا لے میں تم ناکپور کا جو الاخے کا نام لے رہے ہیں تم کوئسا الاخہ آج کاروبار ہے مسلمانوں کا مومین پورا چلو مومین پورے کے اندر انشاءاللہ کوئی مسلمان لیڈر آج تک بچھلے ستر سالوں میں مدد تیس نہیں کرا سنلے بھئیا سنلے پورے مسلمان خود سے ہی جاگے بڑھ گئے جو بولے نا میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں گا اور انشاءاللہ یہ نمبر سیف کر کے جب میں سوال کروں گا آپ سے اللہ جائے اچھا پھر میں کچھ بولنا چاہوں گا بلو 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 بزنس سے ریلیٹیڈ بات ہو رہی تھی رائٹ سر ایک تو بزنس کی مثال دیا دوسرے کئی مثالات سب سے پہلی بات سر بزنس ریلیٹیڈ میں آپ بولے لڑ بزا سے لے کے پتر گھٹی تک کے ایک ہزار کروڑ روپے کے بزنس ہے سیٹ اپ ہے مسلمانوں کا اس سے زیادہ کا ہے زیادہ کا ہے پانچ ہزار کروڑ کا ہے سمتنگ رائٹ اندازن اندازن پانچ ہزار کروڑ مان لیا تو سر میرے کو آپ یہ بتاؤ کیوں بزنس کونسا ہے سر ایک نام بتاؤ آپ میرے کو ایک دو نام بتائیے سر شوروم وگیر ہے رائٹ شوروم وگیرہ وہ بیچارہ اپنے ماں باپ کی پنتی وہ بنا کے اس کو جوڑ دے رہے سر اس میں بھی لوکل ہی جشکہ آتے ہیں ارے بھائیہ دیکھو یہ ایک منٹ کروڑ پتی کاروبارہ کرنے والے لگ پتی کاروبارہ کرنے والے ہزار پتی بھی کرتے سر رائی سن لے بھائی سن لے میری بات سن لے شوروم کی بات چل رہی شوروم کی بات میں ہزار پتی نہیں ہے شوروم میں لگ پتی اور کرو پتی اور انہیں بیچارہ نہ رہتا بیچارہ بیچارہ مطمئن جواب نہیں مطمئن جواب نہیں دے رہے سر آپ سنوے بھائیہ سر میرے تو آشتہ میرا پانچ کروڑ روپے کا بیچ ہی ہے میرے تو تو آشتہ تمہیں ادھر کی ضرورت نہیں پڑی میں سے ایک ہزار دیکھ کر دے تو آپ کو مسلمانوں کو اللہ اس کے نبی والے حق پہنچا تمہارے کو مطمئن کرو مطمئن کرنے ہو سکتا تو ہمیشہ کے اشاروں پر یہ کامل کر رہے ہمیں ہو سکتا تو تمہارے سے اس کے ناکپور کے بہت بڑے ڈلال میں تمہارے کو مطمئن کرنا نہیں مطمئن کرنا نہیں مطمئن کر جواب ہی نہیں سوال کرنا شوروم 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 موسیقی آئی موسیقی آئی موسیقی موسیقی کوئی بھی پارٹی کا رہ سکتا مسلمان ہارا علاہ سر آپ یہ جو بہتے ہیں سوال کا جواب غلط ہے خالی اٹھا کے عورتوں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ شکایتہ کر لیتے ہیں تم خالی بیواؤں کے ساتھ مسلمان تمہارا کو سشبہ نہیں دیتا سر آپ کی عورت اور بیواؤں کے جیسا سوال پوچھئے معلومہ موسیقی 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 سید ہو گئی آپ پانچ بار بولے بول رہے ہیں لیکن آپ نے ایسے دیوز کرنا چیئے تھا اس سے ویسا پوچھنا چیئے تھا تو پادری ہے کہ تو میں ریسرچ نہیں کر رہا میں مسجدوں پر ٹیوی بھی بولا مسجدوں سر ہو رہے تو جا اگر مسجدوں پر نماز پڑھنے گئے تو تو بندے آگر آپ کے داکی ماں پر میں ساتھ دینا چیئے تھا نا نا تو خادری نہیں ہے پادری ہے تو باپ تو پادری ہے آپ لوگ میں آپ کی آواز کرو تو میرے ماں باپ نے میرے کو ضرور کر رہا تو مزید کے بارے میں میں نہیں بولا بولکہ چھتا جھوٹا ہے تو پادری ہے یار دو میں نے کہاں بولا سر آپ کو میں نے تو کنسا آپ سے میں نے تو کنسا آپ سے تمہیں اکبر ادی نویزی کے بارے میں ٹی وی پہ ناشل ٹی وی پہ بولا خوران کی آیت کوٹ کر کے تو پادری بول رہا نہیں بولا یہ غلط ہے نا سار یہ بولنے تو مسلمانوں کے لیڈروں کو گالیاں دینا مسلمانوں کے لیڈروں کو زماغ کی وی پھروک کرو ہم سب کو دمی deuxième وی پڑچ کرنے تو ازہن مللک کر رہے ہی ملللہ ملتا ہے سر جواب جواب دو نا جواب دو نا سر جواب جواب دو نا سر جواب جواب دو ملتا ہے기에 ترا ماخرہ آئے اس کے اندر تو اچھی بات کی تاریف کرنا اور غلقی ہے تو خیرک کرنا بلکل آپ نے دیکھے اوڑ سیٹی کا حال اور آپ کو اوڑے ہوئے ہیں کہ آپ تاریف کر رہے ہیں تو بنڈی رکھشے والوں کو دیکھیں سر آپ کبھی کہ اے بنڈی رکھشے والوں کے واسطے کیا کر رہے ہیں تو میں سے سوال کر رہے ہیں وہ بھی جواب دیتا تھا اوڑ سیٹی کا حال دیکھے آپ اور نیو سیٹی 50 سال میں پیسے دولپ میں دیکھا میٹرونیاں یہ آپ کو اور سیٹی میں بھی تکتی روہنگیہ کے پریشان مسلمانہ آئے تو موسیقی 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 مسلمان لیڈر ایک کام بھی اچھا کرا تمہارے کو نہیں دکھرا سر سو کام پورے کرے دلالی کرے مجھے جا جائے کے پورے ہندوستان کے امیرے سے دلال بن گئے مسلمان لیڈروں کے خلاف تھہرہ کے بغاوت کرا دے رہی یہ غلط کر رہی تم پادری بن جا رہی تم پادری بن گئے تم رسیس کے پلے بن گئے مسلمانوں کو مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کر دے رہی تم پادری بن گئے اب تم جیسے پادری اور رسیس کے پلے نہیں مانیں گے تو میں چاہ کروں گا تمہاری مجھے دونہ ساپ بھی رہی تم مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمان کی جوازے ہیں آپ پورے لال بنے لال بزار سے لے کے پتر گٹی تک کے نظار دروڑا سیٹ اکیر مجھے مجھے کاروبار ہے مجھے کاروبار ہے مجھے کاروبار ہے مہنت کر کے زمارے بھائی آپ کو کیسے ان کو ہیل بول دی رہے یارو کیسے یہ ایسا آپ مدیدہ بر بول رہے ہیں مجھے دلال بنے موسیقی 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 ریسے کے دلال بن کے مسلمان لیڈروں کو بھوک رہے ہو ریسے کے پلے بن کر بھوک رہے ہو یہ غلط ہے ہر مسلمان لیڈر کا لحاظ کرنا چاہیے غلطی ہے کریں کرو لیکن یا تمہیں دلال بن کے ریسے کے تم مسلمان لیڈروں کے عوام کو پھر کر رہے ہو یہ دلالی تمہاری غلط ہے تمہیں دلالی پھر دو پادری مت بنو خادری بنو موسلمان لیڈر مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرا ہوگا کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا صاحب کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا صاحب کچھ نہ کچھ بات کرو تو تم سرویس پوری نہیں دیتے تو تم دوسروں کے بارے میں انگلی اٹھانا آسان ہے کچھ کرنا مشکل ہے سوال کرنا بھی اندوسٹان کے پانچر ہے آپ کو ہائپر ہوئے سار اگر آپ سیکلر رہتے ہیں سار تو آپ ہائپر ہوتے ہیں آپ سیکلر رہتے ہیں آپ ہائپر ہوتے ہیں آپ اگر سیکلر رہتے ہیں آپ میں مسلمانوں کے اندر تفرق کر تم مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہو لیڈر کی جلتی ہے کرک کرو اس کے اچھایی کو بھارو موسیقے 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 کریں گے غلطیوں کو کرک کریں گے کام ہو رہا ہے اور بینیفٹ ہو رہا ہے لیکن تم لیڈروں کے چلا مجھد پر اتنا اچھل اچھل کے پہلے ہیں ایدر آباد کی مجھدوں پر پورے ایمائی ہیں پورے ایدر آبادیوں کا کام تھا پہلے دھر دیکھنا آرے دیس کی دلالی ہے بیٹی کی دلالی ہے یہ دلالی کرکہ آپ مسلمانوں کو لڑا مسلمانوں کو مسلموں کو مجھد کرو مسلمانوں کو برباد مت کرو آپ ایسی حرکت ترکی لیڈروں کی غلطی کو کرک کرو لیڈروں کی اچھایی سے بیان کرو ایمروف کرو لیکن آپ مسلمانوں کو مسلمانوں کو سنوہ ضرورت نہیں کرا کر آباد میں لگا کر برباد مت کرو یہ بربادی غلط ہے پادری نہیں سر آپ میرے جواب بنو وی جی پی کے بنوڑا 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 میرے سوالات کو جواب آپ کو لگانا چھوڑ دوں گا میرے سوال کے جواب بنوڑا میرے سکھوں کو خالستانی بول دیتا وہی 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 اندرکان کی کوئی ملیہ باتی کس کو شونی کر رہی آکھے تین دوڑی میری آکھے تینکٹوں کو شون کر رہی ساتھوں بن کے آپ لوگاں بڑھنے جا رہے ہو تم دلالی شروع کر دالتے ہیں رسس کی یہ آپ لوگ کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سب دین ہے یہ سب تکرے تکرے کما بن کرو یہ سب دین کھیل رہے تم لوگ پبلی کے ساتھ نہیں مالو مچے کے تم پادری مات بنو یار جواب دو نہ تو سلوال مات بنو جواب دو نہ سر جواب دو نہ سر جواب لے لے بیٹا جواب لے بیٹا جواب لے بیٹا بچے ہیں بھائی سر میں بلدو سال کے بچے تو جواب دے تو سر آپ جائے پچاس سال کے بچے جواب دوں گا تمہاری سر کو دلال بنی ہے تمہیں جواب کیسا دوں گا تم تکڑے 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 جانگ بنی ہے تمہیں جواب کیسا دوں گا تم مسلمان میں سب سے بات کر لیتے بچے کا سوال کا جواب دے تو سر جواب یہ ہے مسلمان لیڈر ہر علاقے میں کوئی بھی پارٹی کا مسلمانوں کے لیے کام کرا ہے اس کی اچھائی کو امارو اس کی غلطی کو کرک کرو لیکن تمہاری سر کے دلال مات بنو اچھائی سر آپ سمپل لینگویج میں جواب دے دو میں دیکھو آپ ایک یا دو اتنی دیر بات ہی دیو کہ آپ کو دلال بن گئے جواب دو جونا سر تم جواب سننا نہیں چاہ رہے تمہاری سر کے دلال بن جائے آپ بہت دے دیں گا بڑھ بڑھ کر رہے آپ سننا نہیں چاہ رہے سر آپ سنو بات رکھنا چاہ رہے جھوٹ پھیلانا چاہ رہے آپ پردک کے سامنے آپ نے دم ہے ناغر سر تو ایک سوال کا ایک جواب تو اچھا لیڈر کی غلطی کو کرو اللہ اس کے نبی کے حکم پر اچھائی کو اور امپروف کرو کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہوں گا اگر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے نام پر آپ جیسے لوگوں کو دلالی کرنے دیں خانونوں کا نام پرنم کرنے دی امامیم کے دلالیں آپ دلالیں امامیم کے آپ دلالو ڈgp کے دلال ہے ام ایم نہیں کوئی بھی پارٹی کا لیڈر کوئی بھی پارٹی کا لیڈر کیوں کو دلال بنگے ام ایم کے بارے میں کبھی آتی کو پاناتی Mutter کیوں کو دلال بن گا ہے پادری بن گا ہے کسی س Henri instit Więc Brown ہم رہے پت آ گھر میں دیکھو ہثمان نگل کے پربلوکات پروا ہم روہنگیہ سے لے کے کشمیر سے لے کے مطمئنہوں کا ساتھی ہے ہم ہندووں کے گھر پر لراشن پہنچائے اول سٹی کے مسلمان اوسماین لگر کیوں نہیں گئے آپ کیوں نہیں گئے اول سٹی کے مسلمان سب کر رہے ماشیدہ دلال نہیں بنے بھائی ہماری صلی اللہ کی بنے پادری نہیں بنے اللہ ہمیں بہت نوازہ اللہ کے فضل سے ہندووں کی مدد کرتے اللہ نے بہت مدد کرتے ہم تمہاری سپورٹ بھی کریں گے اگر تم ناکور سے لاتا کھا کے آئے کل کو تمہارا خاندان تمہاری بھی سپورٹ کریں گے اللہ نے خاصتہ کل کو تمہاری آئے دیکھو ناکور میں ناکور میں رواب میں رہتے رواب میں رہتا ہے مسلمان ناکور کا دراغی نہیں رہتے ہم لوگ BJP RSF سے تمہاری جو دراتے ہونا جو تم لوگ دراتے ہونا BJP RSF سے وہ نہیں درتے رہتے ہم لوگ آپ لڑا رہے سر ایک چیز کا جواب ہے نہیں آپ سے پاس حالتی بہت میں آگے سر آپ سے یہ امید نہیں تھی پڑے لیکے سمجھ رہتا میں آپ آپ سے امید نہیں تھی آپ سے امید نہیں تھی تم دلاغ لیں گے لگے تم مستمانوں کے تم مسامانوں کے حمید دل دل مدد حالو حالو سلام علیکم سلام سر ایک دو سوال ہے جواب دی دیا بیٹا خاموشی سے سنا تو برابر جواب دیتا ہو جواب کے بیچ میں اگر بیچ میں بھوکنا شروع کر آتا مسئلہ مسئلہ ہو جاتا اور دوسرا یہ کہ جسی بات ماشاء اللہ بہت اچھی دوسری بات جتی بات ہو گئی پوری end to end recording ڈال دینا بیٹے بلکل 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 بغیر cutting کے اگر واقع مسلمان کی اولاد ہے واقع ایمان والے کی اولاد ہے اور واقع ایک باپ کی اولاد ہے تو پوری recording ڈال دینا بیٹے اچھا cutting cutting نہیں کرنا cutting cutting نہیں کرنا بیٹے cutting cutting سے کیا ہوتا معلوم cutting cutting سے آپ آپ لوگ رہتے ہیں آپ حالتو کی بیٹے میں آپ حادری سے پادری بن جاتے زہری دیر میں آپ آرے سے دلالی شروع کر دیتے تو آپ حالتو کی بیٹے ہیں پورا نیمی سو سوال پوچھئے میں سو جواب دیتا ہوں لیکن الزامہ لگا کے cutting fitting میں کرنا بیٹا cutting fitting الزامہ لگا کے آپ بطلبانوں کو لڑا کے آپس میں آگ لگا کے عورتوں بیٹے ہیں نہیں ہے یہ بات کے کوئی بہتے ہیں آپ آرٹوں کے ساتھ روکے مسلمانوں کو سوال پوچھے میں آپ دین اسلام کی سب سے پہلی بات آپ دین اسلام کی دین اسلام کے اچھی بات کرتے سوال پوچھے کا دو رہا ہوں آپ پادری بنگے آپ پادری بنگے تو پادری بولیں گے آپ پادری بنگے تو پادری بولیں گے آپ سو سوال کروں گے سوال سوال سے لیکن آپ بیچ میں الزامہ لگا کے آپ کو ماشا اللہ آپ غلط کر رہے ہیں اسلامہ لگا کے پادری بنگے آپ آپ مسلمان لیڈر کوئی بات کر رہے ہیں سوال پوچھے تقریب نہیں کر رہے ہیں نا فون پہ بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے جس سے بات کر رہا ہوں انہیں پادری بن جا رہا تو اس کو سمجھانا ضروری ہے جس سے بات کر رہا ہوں انہیں مسلمان لیڈروں پہ پورا پہ لہم بن جا رہا اس میں عرب سے بہت کر رہے ہیں सور 17 سال کا بچہ ہوں میں پھر آپ کے سامل ہی مجھات کی باروں کو میں آپ اس لئے گھبرات گا اور اس لئے گھبرات گا کھر کوئی دین معلوم نہ بنیا معلوم اس لئے سم مجھان رہا ہو اس لئے گھبرات گا آپ آپ 5 문 دے گے تو آپ کو پانچ کلمیں سنا جو آپ میرے کی میں انشاءاللہ خوران کی حدیثیں ترجمے سے سنا تو لیکن میں یہ سمجھا دے کہ کہاں سے مسلمان لیڈوں پر الزام لگ رہا خوران کی حدیث میں تو پروف کرنا باقی میں اگر آپ کو بھگتے ہیں اور ایمان پہ ہے سیر تو آپ ایسی بات پر بوچھتے ہیں کی آپ کے سوال بولو میں جو آپ دے تھا میں ویڈیو دے رہو سارا آپ کو پانچ کلمیں ہی نہیں آتے ہوں گے صاحب آپ کیا قرآن و رجل کی باتیں کر رہے ہیں خادری گھرانے سے خادری گھرانے کا ہے پادری نہیں ہے خوران میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں کتے آئیت ہیں سمپل ایک چیس کا جواب دو آپ قلمیں سنا دو آپ قلبیں سنا دو ہم انیس کی قومتیں من طی سننا до 5 مسلمان نوجوانوں کو مسلمان لیڈروں کے خلاف پوچھکانوں مسلمان لیڈروں کے بیٹے میں آگ لگا رہا ہے اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں خوران کے آیتیں کتی ہیں تو رمیش اور گنیش کی اولاد نہیں ہیں تو خوران کے اندر اللہ کے بارے میں محقص سمجھ میں آ رہا ہے نہیں میں نے کہے کنار کے بارے میں خوران کا اندر اللہ اور محمد صeliba اللہ کے بارے میں کتی آیتیں ہیں میرے ماں باپنے میرے کو تربیت کی بارے میں بات کرنے کے بارے میں آرہ نیس سال کا بچہ ہوں ملے بچہ ہے ملے بچہ ہے ملے بچہ ہے تو ہم کیا کریں گے تو بھئی ونی سال جو بچہ ہے نا حوام کے اندر کٹی آرین اللہ کے بارے میں تو.. تو دنیا بھی نہیں پناہ توی خوران سوالے پر نبی کی کوسی عند شام لگا بہار رہا تو.. تو پہلے دلیال دیدے بھئی خوران کی کوسی آیا تھا آپ میرے کو کلمیں تو سنا دو سر آپ آپ میرے کو بیجی پی آرے سل پتا دیئے تو آپ پانچ کلمیں سنا دو میں مان جاتا ہوں کہ آپ سب سے مصنوانے سر آپ کلمیں ہی نہیں آتے سر اور آپ جو ہے حدیدی حدیث کی باتیں کر میرے سر آپ پانچ کلمیں سنا دی دیئے پانچ کلمیں سنا دی دیئے آتے اور میں کم دو تو خوران کی پہلی آیت کو سنو ایک منٹ خوران کی پہلی آیت کوسی نازل ہوئی آخری آیت کوسی نازل ہوئی کلمیں آیتیں کتی ہیں بتا دے پہلی آیت سنا دے کوسی نازل ہوئی آپ پانچ کلمیں بتا دو سر تو یقینم تمہیں تگڑے گائیں ہیں تو یقینم مسلمانوں میں آہاں لگانے کے لیے آرے سر کا دلہ ہے یہی طور سے جواب میر ہے کہ آپ لوگ سری بڑھ بڑھ کرنے آپ کو کلمینیہ دوار آپ ڈائیو ڈیوٹ کرنے آپ کو اسکرپٹوں سے پولنک پڑھتے ہیں مرندر موڈی کی طرف سے آتا ہے کہ ان کو بڑھا بڑھا بڑھوں کیا ہے کہ اسدود دین آوے سی آپ کو پیر صاحب اسدود دین آوے سی دیکھو صاحب لیکن اسکرپٹ ہے کہ تمہارے پیر صاحب عمیشہ موڈی ہے آپ کو پیر صاحب یہ صاحب پہلے اسی کا نام لیا آپ کو جو بڑے پیر ہیں ان کا نام لیا پہلے میں نے آپ کو پیرو کی کیا ہے آپ کے بڑھوں آپ کے جو گروہ ہے گروہ آپ کا گروہ آپ کا گروہ عمیشہ نارندر موڈی اور آپ کا جو چھتے گروہ ہے بیرشتر اپتوتین آوے سی آپ کے پاس میں آپ کی بچے کی عمر کے سب بچے کی عمر میں سوال کا جواب بھے تو پادری ہے تو اللہ کی بار بھے تو کیوں دللا ملتا تو دیکھ اللہ کے بارے میں نے خلوم تو اللہ کے بارے میں نے مالتا آپ پانچ کلمیں سنا دو پہلا سوال دے رہا تھا آپ سے پانچ کلمیں سنا دو خالی آپ کلمیں سنا دے تو توابی بھی دے گا سر آپ کی سر ایکی میں بہت سوال آپ پڑھ لیئے کتاب پڑھ لیئے break بے تو بے تو صرف بے تو بے تو خوران کی نیس pengار میرا تو خرب کرنے کے نے خوران کی نیسی نیسی نیسے ایک آیت خوران کی نیسی تو خرب کرنے کا حب ele Manager میں ش خرب کرنے کی نیسے اورے میں حضیعت میں اللہ رسول اللہ کے بارے میں قبل ویڈی۔ ایک آیت خوران کی نیسے پہلو میرے کو قلب میں سناتے دیر تین سنا دے کہ خورن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کتنے احسن پر خورن میرے رسول اللہ تعالی میں کتنی عویتے ہیں تو خادری ہیں نہ نہ تو خادری نہیں ہے بھائی تو پادری ہے اب میرے کو یقین ہو گیا جب حادر ہے تو خورن نے پڑا حنیث نے پڑا تو پادری ہے میں کو یقین ہو گیا فادری ہے تو پادری تو خورن اور حدیث نے پڑا پہلا سوال میرا تھا پہلا سوال میرا تھا آپ میرے کو سوال کا جواب دیتے آخری آیت کو سی نازل میں نہیں معلوم خوران یا آیت ہی کتی ہے پھر کو نہیں معلوم اچھا میں بودو سر کچھ ارے تو امیشہ کا دلہ ہے مدل با تو موہدی کا دلہ ہے تو محمد کی طاقت نہیں ہے آپ پیڑ پیڑ ہیں کیا میں تو سر امیشہ کا جواب موہدی کا مدل باہر ہے تیر کو کسی نے پیسے ملتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے سننے کی طاقت نہیں آپ کو کلمے کا پوچھ لیا میں نے تو مسلمانوں کو دیسٹرز کرنے کے کتے پیسے ملتے ہیں خوران کی آیت نہیں معلوم اللہ اللہ آپ کو دیبیٹ کی دیتے ہیں آپ جب کے جب کو دیبیٹ میں کون لگے تو محمد نہیں ہے مجھن سریا کی گودی میڈیا کی دیبیٹ میں جا کے تم بیٹے ہوگا آپ کو دلہی کر رہے ہو سر آپ مسلمان انجو کو لگلک کر دے آپ مسلمانوں کو جا رہے ہیں مسلمانوں کو جسے ملتے ہیں جسے ملتے ہیں جسے ملتے ہیں آپ پاندری خاندار اللہ 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 صرف 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 یہ بھائیو مجھل کرتے JOHN میں جوانا مجھل کرتے جواب دوں تو پہلے جواب دوں پہلے جواب دوں میں بولوں آخری ہے خوراں میں اللہ کے بارے آئے بچہ ہوں میرے کو جیو میں بہت بڑا ہوگی چار شادیاں ہوگئی بچہ 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 بڑا دل آئے کیا کوئی اچھا اگر آپ کو سکرپ لکھ کے دیکھتے وہ ہی آپ کر رہے شاید اور میں آپ کو جواب دیتا آپ میرے کو پاس کرتا اور آپ سننے بھی نہیں آپ قرآن نے کتی آیا تھے میں بتانے کو ریڈیو آپ سننے کو میں قرآن کی آیا کتی آپ پوچھے میں آپ کو بتانے کی دیتا میں آپ کو سوال کا جواب دے اچھا آپ کو سوال کا جواب آپ سننے نہیں آپ کو سننے نہیں آتے آپ کو سننے نہیں آتے آپ کو سننے کی سوال بلونا قرآن میں کتی آیا کتی اور سوال سے پتر زندگی پر لوں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بڑے سننے سے گوگل کر کے جواب لے لیا ہوں گا چلو ٹھیک ہے آپ کو مانو بھرابی ہے گارک بیٹے ہو رہا تھا بازوگ واپر بڑا دللا تیرے بازوگ بیٹے واپر موڈی کی اولاد کیوں آپ بات کلنے کا جواب دے تو آپ گوگل نہیں کرو گا آپ گوگل نہیں کرو گا مسلمان کو آگ لگانے کے لیے مسلمان کو دونے کے لیے نوجہان کو لڑانے کے لیے آپس میں آپ گوگل ہوں گا آپ گوگل ہوں گا سلو چل رہا تھا سر ایٹل لے لو سر ایٹل لے لو سر ہوتھ پوٹ لگا لو سر اتے بائی سے تو آتے سر آپ پر سکریپٹتے سر آپ پر بھرابی ہے سر آپ کو بھرابی ہے موڈی کی علام